نمسکار میترو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں یہ کسی کے شریر پر قبضہ کیسے کر لیتے ہیں کسی کے شریر پر یہ ادھکار کیسے کر لیتے ہیں یہ کیسے لگ جاتے ہیں آپ کے اوپر تو اس ویشے میں یہ ویڈیو ہے جس میں آپ کو ٹوٹل جان کری دی جائے گی کہ جو تیرہ پرکار سے جن آپ کے شریر پر قبضہ کر لیتا ہے آپ کے شریر میں گھش جاتا ہے تو وہ ہے کیسے گھشتا ہے تو جو پہلا کارن ہوتا ہے وہ ہے ہوتا ہے کہ کوئی گھڑا بوتل تلاب پیڑ برتن آدھی ہوتے ہیں یا کوئی چراغ ہوتا ہے جیسے کسی کو جن کے چپیٹ میں کوئی وقتی آیا تھا اور وہ ہے کسی شادق کے پاس جاتا ہے تانترک کے پاس جاتا ہے کسی یوگی اور بابا کے پاس جاتا ہے تو وہ ہے بابا کیا کرتا ہے اپنے منتر کی شکتی سے اپنے تنتر کی شکتی سے اپنے تپشیا کی شکتی سے جو اس نے شکتیاں صد کر رکھی ہیں ان کی مدد سے وہ ہے اس جن کو پکڑ لیتا ہے اور اسے قید کر دیتا ہے کیونکہ کئی بیوکوپ کہتے ہیں کہ جن کو جلا دیتے ہیں بسم کر دیتے ہیں بھوت پریت کو مار دیتے ہیں تو نے تو جن کو مارا جا سکتا ہے نا بھوت پریت کو اورجہ کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں اب تو ویگیانکوں نے بھی مان لیا ہے کہ آپ ریت کے ایک کن کو بھی ختم نہیں کر سکتے اس کو آپ چھوٹے سے چھوٹا پارٹ کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے پانی کی ایک بوند کو بھی آپ ختم نہیں کر سکتے آپ اسے جیرو ڈگری پر لے جاؤ گے تو برب رہے گی آپ اسے سو ڈگری پر جلاو گے تو بھاب بن کر پھر سے بادلوں میں چلے جائے گی اور پانی بن کر برسے گی تو یہ چیز آپ بھول جائیے کہ کوئی بھگت ہو کوئی شادق ہو اور کوئی شکتی ہو وہ بوت پریت جن مسان یا خبیج کو وہ ختم کر دے گی تو ختم نہیں کیا جاتا ہے ان کو قید کیا جاتا ہے تو ان کو قید کرنے کے لیے جو بھگت ہیں جو یوگی ہیں جو سنت ہیں وہ گھڑے کا استعمال کرتے ہیں کسی کچھے گھڑے میں قید کر دیتے ہیں بوتل میں قید کر دیتے ہیں یا پھر کسی طلاب میں قید کر دیتے ہیں کسی پیڑ پر قید کر دیتے ہیں یا کسی برتن میں جو ہے اس کو قید کر کے چراغ میں قید کر کے اس کو جمین میں گڑا دیتے ہیں تو اس طرح سے جن سے اس وقتی کو تو سٹکارہ مل جاتا ہے کہ جس کے اوپر پہلے یہ جن سوار تھا کوئی تنتر تھا اس کے بعد یہ قید ہو جاتا ہے اب کوئی دھر بھاگے سے کوئی وقتی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو چھیڑ دیتا ہے جیسے وہ اس گھڑے کو توڑ دے اس بوتل کو توڑ دے اس چراک کو توڑ دے یا پھر اس طلاب میں گھش جائے رات کے سمیہ یا گھر ٹیم جو بولتے ہیں جیسے کہ دوپیر کے بارہ بجے اور رات کے بارہ بجے اس سمیہ یادی کوئی طلاب میں سنان کرنے گھش جائے تو جن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے یا پھر رات کے سمیہ کسی پیڑ کے نیچے جس پر کے جن قید تھا یادی اس کے نیچے بیٹھ جائے تو بھی یہ ساتھ لگ سکتا ہے اور کسی برتن کو یادی آپ جمین سے نکال دو جس میں جن قید تھا تو بھی یہ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کا آپ کے اوپر سوار ہونا تیہ ہے تو دوسرا کارن کیا ہے دوسرا کارن ہوتا ہے خوبصورتی پر محیط ہونا تو جن جو ہوتے ہیں وہیں محیلاؤں کی خوبصورتی پر بہت جلدی محیط ہوتے ہیں کیونکہ جنوں کا جو سماج ہوتا ہے اس میں سے دس پندرہ پرسنٹ جن جو ہوتے ہیں وہیں آسک جن کہیے جاتے ہیں جو کی بہت تگڑے آسک ہوتے ہیں ان کے اوپر کام بھاؤنا کا بہت بڑا جور ہوتا ہے کام بھاؤنا سے وہ بھرے پڑے رہتے ہیں اور ہر سمیں سمبوک کیونے سوجتی ہے تو وہیں کسی خوبصورت محیلا کو دیکھ کر اس پر موحیط ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں نمبر تین جو ہے وہیں اکیلا پن محسوس کرنا یادی کوئی ششتری ہے وہیں اپنے پتی سے خوش نہیں ہے اس کا پتی اس کے سمان سندر نہیں ہے یا کماتا نہیں ہے یا زیادہ عمر کا ہے تو ایسی میں ہلائیں کئی بار ڈپریسن میں چلے جاتی ہیں اور اکیلا پن محسوس کرتی ہیں وہیں پتی سے بات چیت کم کرنے لگ جاتی ہیں اور وہیں اکیلا پن محسوس کر کے سوے سے باتیں کرتی ہیں رات کے سمیں یہ دیوائے چھت پر گھومتی ہیں خود سے ہی باتیں کرتی ہیں تو جن اس چیز کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ہے سستری اکیلے پن سے گرشت ہے تو وہ ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد نمبر چیار بات آتا ہے باتھروم کی گتی ویڈیو سے دوستو باتھروم کے آس پاس جن کی جو ہے اپستیتی بتائی گئی ہے جو کی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باتھروم کے آس پاس جن رہتے ہیں یہ ہے ٹویلٹوں کے آس پاس ہی گھومتے رہتے ہیں تاکہ یہ ہے سستریوں کو نیوستر دیکھ سکیں اور ان کو دیکھ کر ان کے من کی جو فیلنگز ہوتی ہیں یہ ہے اس کو فیلنگز کو پرابت کرنا چاہتے ہیں تو باتھروم میں یدی کوئی ایسی گتی ویڈی ہوتی ہے کوئی مہیلہ ہے جو سندر ہے سوے کو سندر چمکتی ہے اور وہ ہے بار بار آئینے کے سامنے نیوستر کھڑی ہو کر اپنے تن کو نہارتی ہے تو جن پہچان لیتا ہے کہ یہ ہے سستری اس کے قابو میں جلدی آ جائے گی کیونکہ جن سستریوں کو اپنی سندرتہ پر گھمنڈ ہوتا ہے جن انہیں بکستے نہیں ہیں اور ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اس کے بعد سگندت ایتر بدن پر لگانا اور یہ ہے خوشبو جو ہوتی ہے کئی سمیں ایسے ہوتے ہیں جیسے دوپیر بارہ سے دو کس میں رات کو بارہ بجے سے دو کس میں تو یہ کچھ سمیں ایسے ہوتے ہیں جن میں مہلاؤں کو ایتر لگا کے مہندے لگا کے ہرے ہاتھوں سے ہی کئی ستانوں پر نہیں جانا چاہیے کچھ ستان ہوتے ہیں جیسے چوراہہا سمسان نرجن ستان ہوتے ہیں جنگل آدھی میں یا پھر جہاں پر بڑے پیڑ ہیں وہاں پر جانے سے یہ ساتھ لگ جاتے ہیں آپ کے ایتر کی خوشبو جو ہوتی ہے وہاں انہیں آکرشت کرتی ہے اس کے بعد نمبر سات پر آتا ہے رات کو چھت پر دیر تک گھومنا یدی آپ اکیلے ہی رات کو چھت پر گھومتی ہیں دیر دیر رات تک چھت پر گھومتی رہتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جن اکاس میں اڑاری مار کر یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کون ششتری اکیلی ہے اور وہاں اس شمیں اکیلا پن محسوس کر رہی ہے تو یہاں صحیح شمیں ہوتا ہے ایک جن کو انٹری کرنے کے لیے ایسا جن لوگ مانتے ہیں اور وہاں اس محلہ کے پاس لگ جاتے ہیں اس کے بعد نمبر آٹھ جو آتا ہے وہاں تانترک پریوک دوارہ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی تانترک آپ کے اوپر کوئی تانتر کر دے تو جن آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے نمبر نو پر جو آتا ہے وہاں ہوتا ہے پریمی یا پریمی کا دوارہ آپ کا کوئی پریمی ہے یا پریمی کا ہے جس سے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی آپ ایک نہیں ہو پائے آپ کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی تو اس جلن میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے چاہے وہ پریمی ہو سکتا ہے پریمی کا ہو سکتی ہے وہاں کسی تانترک کے دوارہ پیسے دے کر آپ کے اوپر یہ چڑھوا سکتی ہے نمبر دس پر جو کارن ہے وہاں ہے دیورانی اور جیٹھانی یدی آپ کی دیورانی یا جیٹھانی ہے جن سے کہ آپ زیادہ سندر ہو سوشیل ہو اور وہاں ہے اس کارن سے آپ سے جلنے لگ جاتی ہیں اور بھوت کال میں ان کی جو ماتا ہوتی ہے وہاں ہے آپ کے دیورانی جیٹھانی کی ماتا وہاں ہے تانترکوں کے پاس جانے والی عورت ہوتی ہے تو وہاں ہے اپنی ماں کے جو ہے پچین پر چلتی ہوئی وہاں ہے بھی اسی تانترک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کو لے دے کر آپ کے اوپر جن چھوڑوا دیتی ہے اور ایک بار آپ کے اوپر جن چھوڑ دیا جاتا ہے محلاؤں کی تلاس کرتے ہیں کہ جنہیں وہ اپنے کابو میں کر سکیں کیونکہ جن کی عمر اٹھارہ سو سال کے آس پاس ہوتی ہے تو اتنا سے میں اسے کاٹنے کے لیے اسے محلاؤں کے جرورت پڑتی ہے جن ایسا سمجھتے ہیں جن پہلے تو جیون بھر ان کی جوانی کو چوستے ہیں ان کے رس کو چوستے ہیں جیون کے امرت جو ہوتا ہے اس کو چوستے ہیں اور اس کے بعد انہیں مار دیتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ رکھیل بنا کر رکھتے ہیں تو اٹھارہ سو سال تک دوبارہ جنم نہیں ملتا جو عورت ایک بار جن کے چکر میں پڑ جائے اس کے بعد آتا ہے کسی گھر کے کسی وقتی دوارہ آپ کے گھر کا کوئی بھی وقتی ہو سکتا ہے وہاں کروا سکتا ہے کیونکہ دوستو ایک بات ماننے کی ہے یدی کوئی تانتری کا آپ کے گھر میں کوئی شکتی بھیجتا ہے کوئی بھوت پریت مسان جن بھیجتا ہے تو وہاں سکتی آپ کے گھر میں نہیں گھو سکتا کیونکہ آپ کے کل دوی دوتا کوئی گھوٹی نہیں کھیل رہے ہوتے سامسیڈی نہیں کھیل رہے ہوتے کہ وہاں سکتی چپ چپ گھوز جائے گی تو وہ اسے روک لیتے ہیں لیکن یدی آپ کے ہی کوئی گھر کا وقتی تانتر کو اپنے ساتھ گھر لے کر آتا ہے تو آپ کے کل دوی دوتا نہیں روکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی وقتی اسی گھر کا ہے اسی کل میں پیدا ہوا ہے تو وہاں اسے نہیں روکتے ہیں تو وہ آرام سے آپ اپنے ساتھ کسی جن کو لا سکتا ہے اور آپ کو کچھ کھلا پلا سکتا ہے یا آپ کے اوپر کچھ پھینک سکتا ہے یا آپ کے کپڑوں سے باندھ سکتا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کے اوپر پریوک کیا جا سکتا ہے نمبر بارہ پر جو ہوتا ہے پرانے کلوں میں کہیں مجاروں میں کہیں کوالی ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے یا آپ ایسے سطان سے گجرتی ہیں اور آپ نے ابھی ابھی سنان کیا ہے آپ کے بال گلے ہیں آپ نے اتر کے خوسبو اٹھا رکھی ہے تو پھر جن آپ کو چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ جن کو مہلہ کے بالوں کی جو گلے بالوں کی سگند ہوتی ہے وہ ہے پرم اتن پریے ہوتی ہے وہ ہے اس خوسبو کو چھوڑتا نہیں ہے اس کو یا دی کہیں کلومیٹر دور سے بھی ایسی کوئی خوسبو آتی ہے کہ کوئی مہلہ نہا کے نکلی ہے اور اس کے بال گلے ہیں اور ان سے پانی ٹپک رہا ہے سیتل وہ ہیں اور ان کے خوسبو سے جن ایسے جھپٹ پڑتا ہے اس مہلہ کے اوپر جیسے کہ چیل اپنے شکار پر جھپٹ پڑتی ہے اور اسے اپنے کبجے میں لے لیتی ہے تو یہ ہوتے ہیں جن کے سوار ہونے کے کچھ کارن اور جو انتیم کارن ہے وہی یہ ہوتا ہے کئی بار ہم سوے کے مورکتہ سے بےوکوفی سے بھی جن کے کبجے میں چلے جاتے ہیں کئی مہلائیں ہوتی ہیں جو کی تنتر شادق بننا چاہتی ہے تنتر شادنہ کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسے ہی اٹھائے گیرے تانتریکوں کے پاس جاتی ہیں ان سے شادنہ کی دکشہ لیتی ہیں اور وہ انہیں بری شکتیوں کی دکشہ دے دیتے ہیں اور منتر جاپ وغیرہ گریہ کانڈ وغیرہ بتا دیتے ہیں کہیں بلی دینا بتا دیتے ہیں کہیں پھر کچھ کرنا بتا دیتے ہیں اتارہ رکھنا بتا دیتے ہیں اور وہ بینا رکشہ کوج کے وہ مہلائیں جاتی ہیں یہ ہے کاریا کرنے اور جن ان سے چپک جاتا ہے اور جن ایک بار عورت سے چپک جائے پھر جیون میں اس کا جیون رسچو سے بغیر وہ ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے اس کے کل کا ناس کر دیتا ہے ان کو پورے اتنی دریدر بنا دیتا ہے کہ ایک دن بھوکے مرنے کی حالت ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایک ہوتا ہے یدی شادی شدہ محلہ ہے وہ ہے اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے تو جن آپ کو بری طرح سے گشیٹ گشیٹ کر مارتا ہے آپ کو بلکل ہی گریب بنا دیتا ہے دریدر بنا دیتا ہے آپ کی دو کوڑی کی اوقات نہیں چھوڑتا اور اپ کی پتنی کا جو ہے جیون رسچوستا رہتا ہے لٹ دیتا ہے کچھ ایسا کارن ہوئے بیچ میں لا دیتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی سنکھا اٹھتی ہے یا پھر کوئی ایسا کارن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بھگت اپنے تانتری کا اپنے کسی گروہ کے پاس جا ہی نہیں پاتے آپ کے دل سے بھی وائے خیال دور کر دیتا ہے کہ آپ کو علاج کروانا ہے تو اس طرح سے یہ ہے جن آپ کو بری طرح سے گشیٹ گشیٹ کر مارتا ہے یدی کوئی سنکھ گریبی میں ہے تو یدی جن کے پریاس سے وہ اپنے پتی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہلی رہنے لگ جاتی ہے تب یہ ہے اس کی مدد کرنے لگتا ہے لیکن جب تک وہ پتی کے ساتھ رہتی ہے تب تک اسے گشیٹ گشیٹ کر یہ مارتا ہے پتی کا ساتھ چھوڑنے کے بعد یہ مدد کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اب یہ ہے سمجھتا ہے کہ اب اس عورت کا کوئی دوسرا دعویدار نہیں ہے اور یہ ہے پوری آرام سے اس کے ساتھ اپنا جیون گجار سکتا ہے ایاسی کر سکتا ہے تو ان جنوں سے آپ کو بچنا چاہیے یہ بہت کترناک سکتیاں ہیں یہ کیول آپ کو ہی نہیں آپ کے پورے پریوار کو نشٹ کر دیتی ہیں یدی آپ کے پاس کوئی اچھا اپائے نہیں ہے ان سے بچنے کا تو آپ کو کسی ویشے شگیہ جانکار کے پاس جانا چاہیے اور ان سے ہاتھ پار جوڑ کر آپ کو پراتھنا کرنے چاہیے کہ میرے اس جن کو ہٹائیے نہیں تو یہ ہے ہمیں پوری طرح برباد کر دے گا تو کوئی آپ کا ویشے شگیہ ہی اس علاج کو کر سکتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہر ہر مہادے اوم کالی